جہاں عزت سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین دوست ہے کمانے کی سب سے بہترین چیز عزت ہے اور خرچ کرنے کی سب سے بہترین چیز علم ہے کاش کوئی رات ایسے بھی آئے ہم سوئیں اور دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میں مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے سہمیں آتی ہیں کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں علم کا ایک قطرہ جہلت کے سمندر سے بہتر ہے اور عمل کا ایک قطرہ علم کے سمندر سے افضل ہے کسی کو پھول دینا محبت نہیں ہے اسے ساری زندگی پھول کی طرح رکھنا محبت ہے حضرت عشر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے اس طرح صاف کر دیتا ہے جس طرح بٹی لوہے کا میل صاف کر دیتی ہے انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے رزق کا ملنا تمہاری قابلیت نہیں بلکہ رب کی عطا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس انسان کو سال بر میں کوئی تکلیف کوئی رنج نہ پہنچے تو وہ جان لے مجھ سے میرا رب ناراض ہو گیا ہے اپنے خیالات کی حفاظت کرو کہ خیال الفاظ بنتے ہیں الفاظ عمل بن جاتے ہیں اور عمل کردار بن جاتا ہے اور کردار تمہاری پہچان بن جاتا ہے گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد طوبے کی مولد مل جانا اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کبھی اپنی زبان سے کسی کے بیان نہ کرو کیونکہ ایب تمہیں بھی ہیں اور زبان لوگوں کی بھی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہاں خاموش لینا بہتر ہے خاموشی آپ کی قدر بڑھائے گی لیکن بیس کرنے سے آپ عورت کے سر پر عزت کی چادر وہی مرد پہناتا ہے جس کے پرورش ایک اچھی معنی کی ہو بات کرنا کافی نہیں بعد میں تاثیر ہونا ضروری ہے اور تاثیر خلوص اور عجزی کے بغیر نہیں آتی ہر عبادت کا پتہ نہیں کہ وہ قبول ہوتی ہے یا نہیں لیکن درود شریف ایسی عبادتیں جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے پریشانیاں ہزاروں ہوں لیکن سکون اللہ کی یاد میں ہے